اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کپڑے کا خریدنا ضرورت پر بھی ہے اور افورڈی بلیٹی پر بھی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے پیسے کماتے ہیں کہ ان کے لیے مہنگے کپڑے خریدنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اور کچھ لوگوں کے پاس مالی اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ مہنگے کیا عوصد بھی کپڑے خرید سکیں عوصد درجے کے سال میں ایک آدھ دفعہ نئے کپڑے کبھی بنا لیتے ہیں اور کبھی تو اتنی بھی گنجائش نہیں ہوتی تو it all depends کہ آپ کے پاس افورڈی بلیٹی کیا ہے آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں first of all تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنا اخراجات برداشت کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ کوئی بھی ریزن ہو آپ کا آپ مالی طور پر اچھے ہوں یا مالی طور پر اچھے نہ ہوں جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت کا استعمال کریں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے میں اس کو یوں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنے اتنے انعامات اور اکرامات کیے ہیں اس نے مجھے اتنا مال و دولت سے نوازا ہے کہ یہ چیز میں بہ آسانی خرید سکتا ہوں اور استعمال کر سکتا ہوں اس کو شعبازی کے لیے لوگوں کو گرانے کے لیے لوگوں میں فخر کرنے کے لیے یوں ان نیتوں سے لباس زیبتن نہ فرمائیں تو ہر حالت میں غرور و تکبر سے بچیں اور کسی کو گرائیں نہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بہتر نہ سمجھیں کسی بھی لحاظ سے تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اپنی استطاعات کے حتاب سے آپ کپڑا خرید سکتے ہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں کوشش کریں فضول خرچی نہ کریں کچھ لوگوں کو خوکہ ہوتا ہے چیزیں خریدنے کا وہ بس چیزیں خریدتے رہتے ہیں خریدتے رہتے ہیں ضرورت ہو یا نہ ہو پہن سکتے ہو یا نہ ہو ایسی پڑے رہتے ہیں ایک دفعہ پہنا اس کے بعد پھینک دیا کسی کو دے دیا کبھی تو نئے کپڑے پڑے رہتے ہیں درجنوں تو ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس توفے آگئے ہیں اب وہ توفے آگئے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ توفے پھر بانٹھ دیتے ہیں کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں وہ اور بات ہے لیکن آپ اگر خود خریدنے جا رہے ہیں کپڑے وغیرہ تو دیکھیں آپ کو ضرورت بھی ہے کہ نہیں چیزیں ضرورت کے تحت لیں فضول خرچی نہ کریں اور جب ضرورت کے تحت لے رہے ہیں بس that's it that's a bottom line اب کسی کے affordability زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو جتنا عطا فرمایا ہے اور آپ اللہ سے مانگتے رہیں وہ نوازنے والا ہے اور دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی یا یہاں مل جائے گی یا وہاں مل جائے گی یا آپ کی کوئی مسئیبت ٹل جائے گی تو اللہ تعالی سے جڑے رہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ